پاکستان اور آئی ایم ایف کے دمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کامیاب ہو گئے مذاکرات سے متعلق جاری علامیہ کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کا سٹاف لیول مہایدہ تیہ پا گیا ہے مہایدہ کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کی منظوری سے آئندہ ماہ ایک اشارہ ارب ڈالر کی قسط مل جائے گی آخری قسط ملتے ہی تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ زم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا وزیع اعظم شباز شریف نے وفاقی کیابنٹ کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئی کہا کہ آئی ایم ایف پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ کوشش کریں گے کہ جلد کرزوں سے بھی جان چھڑا لی جائے ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کے لیے اور ابھی پاکستان سے اس بارے میں بتائیں گے آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے خوشی کے ساتھ نہیں بامر مجبوری کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو فانڈیشن ہے اس کو ہم نے بحال کرنا ہے اور کرزوں سے جان چھڑانی ہے یہ لون کے رولوبر اور مزید کرزے یہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں اور ہمارا یہ کانچس فیصلہ ہے کہ ہم مزید کرزے لینے سے انتہائی کوشش کریں گے کہ کم از کم اس میں ہم کرزے لیں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا گزارہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کرزوں سے جہاں چھڑا لیں گے مگر ساتھی ساتھ سوالی نشانات اٹھ رہے ہیں موجودہ سیٹپ پر موجودہ گورنمنٹ پر خاص طور پر اس کے لیجٹیویسی کے اوپر ہم آئے پروگرام میں فارمر پرائم میریسٹر شایخہ کنباسی کچھ سن پہلے موجود تھے جن کا تعلق پی ایم ایلین سے ہے انہوں نے دیئے سوال کیا کہ اس وقت جتنے سورات اٹھائے جا چکے ہیں الیکشن پر کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکومت کو مشکلات پیش نہیں آئیں گی فارمر فائننس منسٹر آسد عمر نے ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا سو شباز شریف is back as prime minister however he lacks credibility of being a fairly elected prime minister he is also carrying baggage of 16 months of disastrous performance in his previous stint سو سوالات پرائم میریسٹر کے اوپر ان کی کیاملٹ کے اوپر ان کی سیلیکشن آف کیاملٹ پر ابھی سے اٹھنا شروع ہو چکے ہیں دوسری طرف پاکستان ایک مشکل مالی سال میں داخل ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مہایدے کی میارت اپریل میں ختم ہو رہی ہے ایک نئے پروگرام کے لیے جلد مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے نئی حکومت کو مائی میں ایک مشکل بجٹ کا اعلان بھی کرنا ہے جس میں سب سیدیز کی واپسی اور نئے ٹیکسوں کے نفاس کی ضرورت ہوگی اس طرح بیرونی ادائیگیوں کے لیے مالیاتی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک نظر ڈالیتے ہیں کن سنگین چالنجز کا سامنا کرنے جاری ہے یہ حکومت خراب سیاسی حالات کے باوجود معاشی استحقام لانا اور سمایداروں کو مطمئن کرنا مہنگائی کی مہانہ شراکو اٹھائی فیصد پر جو اس وقت ہے کم کرنا یہ ایک بہت بڑا چالنج ہوگا بجلی گیس اور پیٹرولیو مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بوجھ غریب طبقے پر ڈالنے سے روکنا بڑا چالنج ہوگا بجلی اور گیس کی لوٹ شیڈنگ کا صدباب کر کر انڈسٹریز کو بلا تاتل تونائی کی فراہمی یہ کیسے ہوگا آئی پی پیس کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مہایدوں پر نظر ثانی گیس اور بجلی کے بڑھتے ہوئے گردشی کرزوں کو کم کرنا نئی حکومت کو تیس جون دوہزار چوبیس تک دس سرب ڈالر کا کرزہ بھی واپس کرنا ہے اور چند ہفتوں میں اتنی بڑی رقم کا انتظام بھی کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آسان شرائط پر کرس پروگرام کا مہایدہ یہ بھی ممکنہ مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں طویل المدد معاشی پالیسیوں کی بنیار ڈالنا اور خسارے میں جانے والے سرکاری اداروں کی نشکاری بھی بڑا چالنج ہوگا پاکستان کی قریدٹ ریٹنگ کو بہتر بنانا بھی بڑا چالنج ہوگا دوسری طرح پی ایم 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 کی اپنے اندر بھی سوال یا نشانات ہیں خاص طور پر سیلیکشن آف فانینس میسٹر پر کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب موجود تھے انہوں نے کیا کارل اس واش ہن پی ایم 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 میں سے کوئی وزیر خزانہ نہیں تلاش کر سکی پی ایم ایم ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار پانت قریبا ایسے لوگ تھے جو کہ وزیر خزانہ بننے کے اہل تھے مفتا اسماعیل سب سے پہلے شاید کا کاناباسی آئیشہ واس سو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت نہیں ہیں خورم دستگیر was a possibility also he has good brain I thought ایسن اقبال would have been a good choice مجھے نہیں پتا کہ ایسن اقبال کو کیوں نہیں لگایا گیا کیونکہ وہ بھی تفریق ایک ہے ظاہرش بات ہے نواز شریف اس طرح سے اب powerful نہیں ہے پارٹی میں اس طرح سے پہلے تھے اور جو ان کی مرضی سے زیادہ تر چیزیں ہوتی تھی فارمہ فیڈرل منسٹر آسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک سیریس آف آرٹیکلز بھی لیکھی ہے آسد عمر صاحب نے what should Pakistan do ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے but a very warm welcome to you آسد عمر صاحب thank you آسد عمر صاحب نوہ مائی کا آئی ایم ایف پروگرام ہم کہہ رہے ہیں quote unquote ہم نے کامعابی سے پورا کر لیا ہے لیکن are we going forward پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے ہمیں کرزوں سے نکلنا ہے at the same time ہمیں پتا ہے ہم نے کرزہ ہی لینا ہے so پاکستان کی movement کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ اچھا یہ تو خیر عجیب و غریبی بات کر دی پرائم منسٹر نے کہ ہم کرزہ ہی نہیں لیں گے آئندہ ہمیں کرزوں سے جان چھوڑا لیں گے امریکہ بھی کرزہ لیتا ہے اور in fact دنیا میں سب سے زیادہ کرزدار مل جو ہے وہ امریکہ ہے problem ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم کرزہ لیتے ہیں کرزہ تو تمام ممالک لیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اب اپنے کرزوں کو واپس کرنے کے لیے بھی کرزہ لے رہے ہیں یعنی کہ ہمارا کرزہ جو لے رہے ہیں اب وہ ملک کے ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہو رہا وہ اب صرف پرانے کرز اور اس کا سود ادا کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو ہم جس کو dead trap کہتے ہیں اس کے اندر پاس چکے ہیں اس dead trap سے نکلنا ہے کرزے تو نہیں ختم ہوں گے کرزے تو آگے بھی ہوں گے اور یہاں تک بھی ان کی بات درست ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ناگزیر ہے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے اس وقت آٹھ بلین ڈالر کے بھی ریزرب نہیں ہے ہمارے اور یہاں سے ہمارا پرانا پروگرام جو ہے وہ اگلے ماہ میں ختم ہو جائے گا اپریل کے اندر تو ایک نئے پروگرام کے اندر بھی جانا ہے لیکن اصل تو پھر چیلنج اس کے بعد شروع ہوگا کہ آئی ایم ایف پروگرام کرنا ایک ضروری چیز ہے ایک ناگزیر چیز ہے اور آپ جو میکرو ایکنومک سٹیبلیٹی لانا چاہتے ہیں ملک کے اندر اس کے لیے وہ ضروری ہے لیکن صرف آئی ایم ایف پروگرام سے آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکیں گے جس کے اندر آپ آکے پھس چکے ہیں اور جس کے اندر ابھی تو مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں وہ کیا اقدامات ہیں وہ کیا سٹریٹیجی ہوگی وہ زراد کے اندر بہتری کس طریقے سے لائی جائے گی وہ سنت جو ہماری ہے اس کو ایک مارڈن انڈسٹری کی طرف لے کے جانا ویلی اوڈیشن کی طرف لے کے جانا وہ کیسے کیا جائے گا انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کی جو اتنی بڑی اس وقت آپرچنیٹی دنیا میں موجود ہے اس کے لیے اپنے نوجوانوں کو کس طریقے سے ہم نے سکل دینی ہے تاکہ اس کا وہ حصہ بن سکے یہ تمام چیزیں ہیں جو فیصلہ کریں گی کہ کیا ہم ڈیڈ ٹرائپ کے اندر ہی کرس کے دلدل کے اندر ہی زندگی گزاریں گے یا ہم باقی دوسرے زیادہ تر دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ترقی کی اشارہ میں جو گامزن ہوئے ہیں ہم بھی وہ راستہ اختیار کریں گے جب نیا آئی ایم ایف پروگرام کے لیے نیگوسیشن شروع ہوگی شبہ زیدی صاحب کو کوٹ کروں گی میں پروگرام میں تھے انہوں نے کہا کہ there is nothing really that Pakistan can do کوئی بھی ہو گامنٹ میں آپ کو جو آئی ایم ایف کرے گا آپ نے اس پر سائنگ کر دینا ہے is it really that bad کہ ہمارے پاس کوئی room of negotiation نہیں ہوتا لیکن room of negotiation اس حد تک تو ضرور ہوتا ہے اگر آپ آئی ایم ایف کو یہ کہیں گے کہ نہیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے محاصلات آپ نے بڑھانے ہیں تو ہم نہیں بڑھائیں گے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اخراجات پر قابو پانا ہے تو آپ کہیں ہمیں اخراجات پر قابو نہیں پائیں گے تو یہ تو negotiation کا room کسی کے پاس نہیں ہوگا لیکن کون سے اخراجات کم کرنے ہیں کس طریقے سے اس اخراجات میں کمی حاصل کرنی ہے یا اگر محاصل بڑھانے ہیں تو وہ کہاں سے لائی جائیں گے کس کے اوپر وزن ڈالا جائے گا کیا وہ بڑے امیر لوگوں کے اوپر صاحب جہداد لوگوں کے اوپر ہوگا یا وہ عوام سے پیسہ اکھٹھا کیا جائے گا یہ negotiation space جو ہے وہ ضرور موجود ہوتی ہے سو آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا گیا کیا کہ این ایف سی ایوارڈ پر بھی نظرستانی کی شاید بات ہے آپ کا کیا اوپیئن ہے سوال اسے آئی ایم ایف کے میں سمجھا نہیں سوال کیا تھا جی این ایف سی ایوارڈ پر نظرستانی ہونی چاہیے آج بھی مفتہ اسماعیل صاحب نے آرٹیکل لکھا اس کے اوپر جی دیکھیں آئی ایم ایف کے تو ہم پروگرام جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اور ایک عمومی طور پر تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے مسائل یہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم ایف کے پاس جاتے ہیں اس لیے ہمارے لیے مسائل ہیں اور اگر ہم ایم ایف کے پاس نہ جائیں تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے لیکن دنیا میں اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس بھی گئے انہوں نے آئی ایم ایف سے کرزے بھی لیے ورلڈ بینک سے بھی انہوں نے کرزے لیے اور اس کے بعد وہ ترقی کی شارعہ پر گامزن بھی ہوئے صرف اپنے خطے کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو ورلڈ بینک کا سب سے بڑا جو کرز لینے والا ملک ہوتا تھا وہ بھارت تھا اور آپ دیکھیں بھارت اس وقت ترقی کر کے کتنی تیزی سے بڑا ہے اور دنیا کی جو اہم معیشت ہیں ان کے اندر بھارت کا شمار ہونا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے بنگلہ دیش تو ہم سے بہت زیادہ مشکل حالات میں تھا اور ورلڈ بینک کی بھی بہت زیادہ فنڈنگ آتی تھی آئی ایم ایف پروگرام میں بھی تھے ابھی بھی آئی ایم ایف پروگرام کے لیے نیا آئی ایم ایف پروگرام نیگوشیٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش لیکن بنگلہ دیش نے پچھلے پچیس سال بے ہم سے کتنی زیادہ تیزی سے ترقی کی ہے اس کو آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ انیس سو ستانوے میں پاکستان کی فیقہ سامدنی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے دو گناہ زیادہ تھی دو گناہ زیادہ انیس سو ستانوے میں دو ہزار بائیس میں بنگلہ دیش کی فیقہ سامدنی جو ہے پاکستان سے انیس فیصد زیادہ ہو چکی تھی تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہونا یا نہ ہونا جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک ناغذیر چیز ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا لیکن کیا آپ ترقی کی طرف جاتے ہیں کیا عوام کی زندگی میں خوشحالی آتی بھی نظر آتی ہے اس کا داروں مدار اگر آپ صرف آئی ایم ایف پروگرام پر کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں ایک پورا ناریٹیو بنا کہ کرزہ لینا ہی نہیں ہے کرزہ غلط ہے اس سے نکلنا ہے اس کے شکنجے سے نکلنا ہے یہ ناریٹیو پھر پولٹیکل تھا غلط تھا یہ جو ہے غلط ایمفیسز ہے عوام کو آئے گا سمجھانے کے لیے یہ ایک عوامی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے پاکستان میں کرزہ جو ہے مثلا میں آپ کو پاکستان کی اپنی اگر مثال دوں تو پاکستان کی زراد کے اندر ایک باقاعدہ انقلاب آیا ساٹھ کی دہائی کے آخر میں ستر کی دہائی کے شروع کے اندر اور اس کی دو تین وجوہات تھیں امیکسی پاک سیڈ آیا گندم کے لیے اری اپنا چاول کے لیے سیڈ انٹریڈیوز کیا گیا پروڈکٹیوٹی ان میں بہت زیادہ تھی اسی طرح سے مارڈن فرٹلائزیشن کا پھیلا ہوا ہے پاکستان میں لیکن ایک بہت بڑی وجہ بنی جو پانی کا نظام بہتر ہوا اور یہ بڑے بڑے ڈیم پاکستان میں بنائے گئے اور خصوصی طور پر تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم بنائے گئے وہ تربیلہ ڈیم اور منگلہ ڈیم جو ہے ورلڈ بینک سے کرزہ لے کے ہم نے بنائے تھے سو وہ ہم نے کرزہ لیا اس کرزے کا بہت اچھا استعمال ہوا اس سے کروڑوں پاکستانی کیونکہ پاکستان کی آج بھی نص سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراد سے منسلک ہے وہ دہاتی علاقوں میں رہتی ہے کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی بہتر ہوئی اس کرزے سے لے کے جو آپ نے منصوبے کیے ہوئے تھے تو کرز لینا یا نہ لینا جو ہے وہ اس کا پیمانہ نہیں ہے اور اسی کی اگر آپ میں نے جو آپ کو مثال دی کوئی آئی ایم ایف پروگرام میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ چاول کا نیا جو ہائی پروڈکٹیوٹی بیج ہے کہ جی میکسی پاک قسم کا کوئی نیا سیڈ ہے نیا بیج ہے جو گندم کیلئے منگایا جائے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک نے خود فیصلے کرنے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام صرف یہ دیکھ رہا ہے آپ کے جو اخراجات اور آپ کی آمدنی کا جو فرق ہے اس کو کیسے کم کیا جائے اور آپ کی سب سے ضروری جو بنیادی مقصد ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کا کہ آپ نے جو بیرونی کرز ادا کرنے ہیں اس بیرونی کرز کو ادا کرنے کے لیے آپ کی صلاحیت کیسے بڑھائی جا سکے اور وہ صرف جو ہے وہ میکرو ایکنومک سٹیبلیزیشن میجرز کے اوپر فوکس کرتا ہے یہ بہت ساری اور چیزیں جن سے آپ کی ترقی جوڑی بھی ہے عوام کی خوشحالی جوڑی بھی ہے اس کا کوئی حل جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے نہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کا حل ہمارے پاس ہے جو بارہار ڈسکس ہوا پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے سٹیل میل ہو پی آئی اے ہو پہلے تو آپ کے خواہ سے پرائیوٹائزیشن ہونی چاہیے ان کی جی پرائیوٹائزیشن کے اوپر پاکستان میں کوئی بہت دو مختلف رائے ہیں نہیں تقریباً تمام جو پولٹیکل پارٹیز ہیں بڑی پارٹیز ہیں وہ پرائیوٹائزیشن کو سپورٹ کرتی ہیں کوئی دو چار ایسے یونٹ ہوں گے جن کی پرائیوٹائزیشن کے اوپر کوئی بحث ہو لیکن عمومی طور پر پرائیوٹائزیشن جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے ملک کو اس پر بحث نہیں ہے بحث یہ ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اور اس سے کتنا مسئلہ حل ہو جائے گا دیکھیں میں سب کو مثال دیتا ہوں اس وقت جو خسارے کی بات کی جاتی ہے جب آپ کو بھی بتایا جاتا ہوگا جو بھی بیٹھتا ہوگا آپ کو وہ دیکھیں جی اتنے سو عرب روپے کا خسارہ ہو گیا سٹیٹ اون کمپنی سے وہ حکومتی کمپنیاں جو نقصان کر رہی ہیں انہوں نے اتنے سو عرب کا ایک سال کے اندر نقصان کر دیا آپ نے بھی یہ سنا ہوگا اس نقصان کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس کا ایک سب سے بڑا حصہ شاید اس کا کوئی ستر اسی فیصد حصہ وہ بجلی کی کمپنیوں سے آ رہا ہے بجلی کی کمپنیوں کے اندر ایک کمپنی جو ہے اس کی نچکاری کر دی گئی اور وہ ہے K-Electric اور K-Electric جو ہے وہ ایک نجی دارہ ہے اس کے اندر ٹاپ کلاس پروفیشنل منجمنٹ وہاں پر بیٹھی دی ہے اور اس کی نچکاری ہوئے بیچ سال سے زیادہ ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان کا ٹیکس پیر آج بھی اپنی جیب سے عربوں نہیں دسیوں عربوں روپے دے رہا ہے K-Electric کے خسارے کے لیے سو وہ پالیسی ڈیسیشنز ہیں وہ ریگلیٹوری فریمورک ہے وہ نظام جس کے تحت یہ کمپنیاں چل رہی ہیں جو اصل وجہ ہے تو میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ نچکاری نہ کریں آپ بے شک نچکاری کر لیں لیکن جو زیادہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا وہ نظام ہے جس کے تحت یہ کمپنیاں چل رہی ہیں اور اس کی اگر آپ اچھی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پاکستان میں ٹیلیکوم کا جو نظام ہے ہمارے ٹیلی فون کا جو نظام ہے وہ آپ لوگ تو چھوٹے ہیں میری ایج کے کسی بھی آپ شخص سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بولے گا کہ جی اگر پچھلے تیس چالیس سال میں کسی چیز کے اندر انقلاب پاکستان میں آیا ہے تو وہ ٹیلی فون کا نظام ہے کیا حالت ہوتی تھی ایک فون لگانے کے لیے سالوں انتظار کرنا پڑتا تھا پھر آپ نے فون ملانا تو خاص طور پر کسی اور شہر فون کرنا ہے تو وہ ٹرنگ کال بک کرانی پڑتی تھی لوگوں کے آپریٹرز کے ساتھ تعلقات ہوتے تھے جاننے والا ہوتا تھا تو کال ملتی تھی ورنہ کال نہیں ملتی تھی اور اب آپ دیکھیں آپ کو دو گھنٹے کے اندر نیا فون مل جاتا ہے جتنی مرجی کال کرنا چاہئے اور سستی بھی ہو گئی ہیں کال کیسے ہوا نچکاری کی وجہ سے نہیں ہوا نچکاری جو کی گئی پاکستان ٹیلیکوم کو بیچا گیا اس کو آپ کسی بھی ادھادش امار سے دیکھ لیں وہ انتہائی ناکام نچکاری ہے وہ کمپنی جو ہے اس نے سٹرگل کیا نچکاری کے بعد لیکن جو ریگولیشن کے اندر چینج آئی جو اس سیکٹر کے اندر ایک کمپیٹیشن کی فضاء انٹریڈیوز کی گئی اس ریگولیٹوری چینج کی وجہ سے وہ یہ انقلاب لے کے آیا ہے تو نچکاری ضرور کر لیں لیکن نچکاری آخری پانچ فیصد علاج ہے آپ کے تمانائی کا پورا کا پورا سیکٹر اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے شکنجے میں جکڑاوا ہے تمام فیصلے جو ہیں وہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہیں اور وہ اصل جڑھ ہے ہماری خرابی کی سو یہ سنگ کہ پرائیوٹائزیشن اس کے ساتھ اور معاملہ ٹھیک کرنے ہوں گے ضرور کریں ضرور کریں اگر آپ سمجھ رہے ہیں پرائیوٹائزیشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہی ہوگا جو اس وقت کے الیکٹر کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن ہم انڈیا سے کمپیر کریں قومی ائرلائن کی نشکاری ہوئی وہاں پر it's not unthinkable ہوتا ہے پاکستان میں اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے کیا پولٹیکلی میں کب کہہ رہا ہوں نہ کرے میں کب کہہ رہا ہوں نہ کرے کر دے میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے صرف قومی ائرلائن کی نشکاری نہیں کی انڈیا میں جو سیویل ایوییشن کا سٹرکچر ہے وہ سٹرکچر بنیادی طور پر چینج کیا گیا ریگولیٹوری فریمورک چینج کیا گیا وہاں پہ ایک کمپیٹیشن کی فضا پیدا کی گئی بہت ساری پرائیویٹ ائرلائنز آئیں جو کامیاب ہوئیں اس لیے وہاں پہ کامیابی ہے تو صرف خیر میں نے اس کے اوپر بہت بات کر لی ہے باٹم لائن یہ کیا نشکاری ہونی چاہیے ضرور ہونی چاہیے کیا اس سے آپ کی معیشت کے اندر کوئی بہت بڑا انقلاب آئے گا نہیں آئے گا رائیٹ سو بات ہو رہی تھی فائننس منسٹر کی بڑے عرصے تک لگا کہ شاید اسحاگڈار صاحب فائننس منسٹر ہوں گے پھر وہ فائننس منسٹر نہیں بنے آپ نے ابھی زبیر صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سونی ہوگی کہ ویدن پارٹی کیا بات ہو رہی ہے کیسے شیخ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اسحاگڈار صاحب کے بارے میں لیت سوچ سات آسر حمد صاحب یہ ہے کہ یہ کیا جنس پوزیشن ہے اس چیئر میں کیا مسئلہ کیا ہے یہ باہر سے آنا کیوں ضروری ہے یہ اگین مس انڈرسٹیننگ ہے کہ ضرورت آپ کو کیا ہے معیشت کس طریقے سے ٹھیک ہوگی میرے خیال میں وہ ایک بڑی بنیادی وجہ اس کی بنتی ہے میں زبیر بھائی کا سن رہا تھا اس سے پہلے آپ نے جو سنایا تھا میرے خیال میں انہوں نے بہت سے اچھے نام لیے جو واقعی میں کام کر سکتے تھے خیر اینیوے یہ ان کا پراؤگرٹیو ہے اس وقت حکومت میں بیٹھ گئے میں کہنے والا تھا کہ ان کو ووٹ ملا اور وہ حکومت میں آئے تو وہ پھر میں نے اپنے آپ کو روک لیا ووٹ تو شاید نہیں ملا لیکن حکومت میں ضرور وہ آ گئے ہیں اب حکومت میں بیٹھے ہوئے اب ان کا پراؤگرٹیو ہے وہ جس کو بھی بنانا چاہیں بنا دیں لیکن یہ جو ہے جڑ ہے مسئلے کی میں آپ کو فریعہ جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں آرٹیکلز دیکھ رہا ہوں تو ابھی میرا وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے آرٹیکل وہ انشاءاللہ جل چھپ جائے گا لیکن اس کے لیے میں پاکستان کی ترقی کا ڈیٹا جو ہے مختلف عدوار کے اندر اس کو دیکھ رہا تھا تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں انیس سو اٹھاون سے انیس سو اٹھاسی تک تیس سال جو تھے وہ پاکستان کی تیز ترین ترقی کا دور تھا اس میں قدر مشترک کیا تھی اس تیس سال کے اندر کہ کسی کو یہ بھام نہیں تھا کہ فیصلہ ساز کون ہے زیادہ تر وقت اس کے اندر ملٹری حکومت رہی اٹھاون سے اکھتر تک اور اس کے بعد ہزتر سے اٹھتر تک لیکن اس سے بیچ میں جو ساڑھے پانچ سال جب بھٹو صاحب کی بھی حکومت تھی تو بھٹو صاحب کنٹرول میں تھے سب کو پتا تھا کہ کون کنٹرول میں ہے اور ظاہر ہے ملٹری حکومت کی تو کنٹنیوٹی ہوتی ہوتی ہے لیکن ایون بھٹو صاحب کو کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کل حکومت نہ بدل جائے کل بھٹو صاحب کو نہ ہٹا دیا جائے تو وہ جب فیصلے کر رہے تھے تو وہ فیصلے کرتے تھے صرف اس دن کے لیے نہیں بٹ آنے والے وقتوں کے لیے کیونکہ ان کے خیال میں آنے والے وقتوں میں بھی انہی کی حکومت دونی تھی پھر 1988 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی معیشت کی ترقی جو ہے وہ گرتی چلی گئی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی گئی ہے میں نے آپ کو بنگلہ دیش کی مثال دے دی ہے اسی طریقے سے انڈیا کے خلاف کے مقابلے میں ہمارا کمپیرزن بھی جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی کہانی نظر آئے گی اور دنیا کے ذات اور جو ترقی پذیر ممالک تھے اور اب ترقی کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں پاکستان کا یہی نظر آئے گا پاکستان کا یہی نظر آئے گا آپ نے کہا having stated that those of us who believe democracy to be the only path forward for a successful پاکستان must look towards the political leadership جو اس کے پاور پھر determined ہے پاکستان میں اچھا میں تو میں یہاں پہ argument اس سے تھوڑا سے مختلف کر رہا ہوں میں تو یہ کہہ رہا ہوں 88 کے بعد بدلہ کیا وہ پاکستان جو ترقی کر رہا تھا دوسرے ملکوں سے بہتر کر رہا تھا اس میں مسائل کیا پیدا ہوئے یہ 88 جب بنظیر بھٹو آئی ہیں اور یہ بھی ذرا سا یاد رکھیں جو کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ سیاستدان کیونکہ نالائک ہیں اس لیے یہ سارے مسائل ہمارے پاس پیدا ہوئے تو بنظیر بھٹو جو ہیں فریعہ یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی interesting fact ہوگا 2 دسمبر 1988 کو انہوں نے اپنا حلف لیا وزیراعظم کے طور پر 2 دسمبر 1988 اس کے 26 دن کے بعد صرف 26 دن کے بعد انہوں نے آئی ایم ایف کے دو معاہدوں کے اوپر دستخط کیے وہ معاہدے جن کی نیگوسیشن ظاہر ہے اگر معاہدے دستخط ہو رہے تھے 26 دن کے بعد تو اس کا مطلب نیگوسیشن تو پہلے کمپلیٹ ہو چکی تھی نا ورنہ تو آپ کو پتا ہے سٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے بورٹ پہ جاتا ہے وہ تو لمبی کہانی ہوتی ہے سو بینظیر بھٹو کو جس وقت حکومت دی گئی ریلکٹنٹلی دی گئی 11 سال معاشرلہ کے بعد تو اس میں جو شرائط تھی اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو کہ نیگوسیٹ ہو چکا ہے اس پر آپ نے دستخط کرنے اب اس کے بعد سے ایک ہائیبرڈ نظام ہے حکومت جو آتی ہے حکومت کو یہ نہیں پتا کہ میں چھ مینے کے بعد حکومت میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے 88 سے لے کے 99 تک آپ نے دیکھا چار دفعہ حکومتیں بدلی پہلے وہ 50 اے 2 بھی کی تلوار استعمال کی جاتی تھی اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہائیبرڈ آ گیا اس 30 سال کے اندر چلیں 90 کی دھائی سے 2008 کے بعد بہتری یہ نظر آئی کہ پارلمان نے اپنی مدد پوری کرنی شروع کر دی لیکن وزیراعظم کوئی بھی اپنی کرسی پہ اپنی مدد نہیں پوری کر سکا جب وہ انسرٹنٹی ہے جب آپ سروائیول کی جنگ لڑے ہیں جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ 6 مینے کے بعد آپ کی حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی تو کون بیٹھ کے فیصلہ کرے گا کہ اچھا ہے آپ اگلے 10 سال کو دیکھ کے اور 20 سال کو دیکھ کے فیصلے کرو سو یہ جو ابحام ہے پاکستان کے اندر ایک انسرٹنٹی انبلٹ ہو گئی ہے سسٹم کے اندر یہی نہیں پتا کہ فیصلہ آخری اختیار ہے کس کے پاس اور وہ جو آخری اختیار کر رہا ہے وہ اختیار کب تک اس کے پاس رہے گا یہ جب تک آپ کی انسرٹنٹی رہے گی یہ نجکاری سے ہزار گناہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے سو کیسے انسرٹنٹی ٹھیک ہوگی ویسے میرا خانصہ تو سرٹنٹی ہے ایک دفعہ فیصلہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نظام کیا چلانا چاہتے ہیں اگر آپ جمہوری نظام چلانا چاہتے ہیں تو جمہوریت میں عوام کو فیصلے کرتی ہے عوام کو فیصلے کرنے دیں اور اس کے بعد جو بھی اگلی دفعہ الیکشن کا وقت آئے گا اس وقت عوام کو اگر نہیں پسند آئے گی کارکردگی وہ اپنا فیصلہ بدل لیں گے جب تک یہ صورتحال نہیں ہوگی جب تک آپ اور یہ کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کی نہیں ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں میں سب کو اگزامپل دیتا ہوں دوہزار آٹھ میں آصف علی زرداری صدر پاکستان الیکٹ ہوئے تھے میں تو بہت پیپلز پارٹی کا سپورٹر تو نہیں ہوں تو ظاہر ہے میرے لیے بہت اچھی خبر نہیں تھی کہ آصف علی زرداری صدر پاکستان بن گئے ہیں اب دوبارہ بن گئے ہیں وہ صدر پاکستان لیکن اس کے تین مہینے کے بعد خبریں لگنی شروع ہوگی تھی اخباروں کے اندر بس حکومت ابھی گئی ابھی گئی ابھی گئی ابھی گئی خدا کا خوف کریں ایسے کوئی ملک چلتا ہے جہاں سارا وقت تلواری لٹکتی رہے حکومت کے اوپر کے پتہ نہیں بچے گی کہ نہیں چاہے گی یہی جوانسان کے ساتھ ہوتارا یہی جوانسان کے ساتھ ہوتارا کیا دردہ سائر آرگیومنٹ is can you let the government go unchecked کیا آپ پوری پاور دے دیں absolute پاور دے دیں اقل کل سمجھ لیں گورمنٹ کو اور they should be check and balance کوئی 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 آپ کے کوئی آپ کے آئین کے اندر absolute پاور نہیں ہے حکومت کے اوپر حکومت کے اوپر صرف پارلیمنٹ کے اندر checks and balances نہیں ہے حکومت کے اوپر ایک عدالتی نظام بیٹھا ہوا ہے جس کے اندر checks and balances موجود ہیں جو سیاسی فیصلے ہیں اس کا check and balance عوام کے ہاتھ میں موجود ہے تو یہ کونسا نظام ہے فریہ جس میں پاکستان کے اندر وزیراعظم جو elect ہو کے آتا ہے وہ اقل کل ہوتا ہے اور اس کے پاس تمام اختیار ہوتا ہے ایسا تو کوئی مجھے تو آپ کے ہی article میں آپ کے ہی article میں آپ نے second important step لکھا ہے that has to be taken for creating a framework of democracy on which an agreement can be reached in an empowered local government system یہ بھی تو ایک سچ ہے آپ کی بات برکل اس democracy میں نہ political parties کے اپنے اندر political یا democratic framework ہے اور آپ نے خود point out کر دیا ہے نہ local body empowered ہے تو یہ کیسی جمہوریت ہے at best it's crippled democracy it's not democracy سو فیصد درست بات ہے فریہ اور یہی اگر میں argue کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں ایک دو فیصلہ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا ٹھیک ہے تو اگر میں یہ argue کر رہا ہوں کہ جمہوریت ہی پاکستان کا حل ہے اور اس article کے اندر میں نے اپنی وجہ بھی بتائی ہے واحد دنیا کا دنیا کی تاریخ کا پہلا ملک ہے جس کے اندر جو ہے جمہوری ووٹ کے ذریعے ملک قائم ہوا پاکستان دنیا میں واحد ملک دنیا کا پہلا ملک تھا جو ایک ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا قائد اعظم کہتے ہیں کہ مسلمان کی تو سوچ کے اندر ہی جمہوریت بسیوی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے کہا ہے اس کا فیصلہ آپ کے عمال کے اوپر ہوگا اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوگا کہ آپ کا رنگ کیا ہے آپ کہاں پیدا ہوئے آپ امیر تھے کہ غریب تھے آپ کے عمال صرف اس کا فیصلہ کریں گے تو جمہوریت تو ہماری سوچ کے اندر ہماری دینی تعلیم کے اندر بسیوی ہے تو اس لیے اگر میں یہ بلیو کرتا ہوں تو مجھے جو جمہوریت کے اندر کمزوری نظر آتی ہے اور مجھے نظر آتا ہے کہ جمہوریت ادھوری ہے جب تک ایک مقامی حکومت کا نظام نہ آ جائے آپ کے پاس جب تک گراس روٹس کے اوپر عوام کے قریب ترین جہاں پر ہم نے ڈیلیوری کرنی ہے جہاں پر عوام کے مسائل حل کرنے وہاں تک طاقت نہ آ جائے اس وقت تک ادھوری ہے تو میں بالکل اس کا آرگیو کر رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اوپر ہے حکومت جو اختیار اوپر ہے وہ بھی اڑا دیا جائے میں تو کہہ رہا ہر لیول کی اوپر اختیار آنا چاہیے سو اگن اس پر جو تھرد کرٹیکل ایلیمنٹ آپ نے ایڈنٹیفائی کیا وہ پارلیمان کے حوالے سے ہے کہ پارلیمان کو سٹرینثن کریں اور میں نہیں چاہتے ہیں لیکن کنسیڈرین پیرتیاں ہاں دیسائیڈ اوپر کرٹیکل ایلیمنٹ جی میرے دیکھیں فریہ میں جو تذیہ کر رہا ہوں میں تو بیسی ریٹائیٹ سیاستدان ہوں تو ریٹائیٹ سیاستدان کے پاس زیادہ فریڈم ہوتا ہے نا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تو میں تو کسی ایک پارٹی کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہا ہوں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی میں کہ پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے اگر آپ کے خیال میں جمہوریت اس طریقے سے نہیں پنپ سکی پاکستان میں جیسے ہونی چاہیے اور ایک آزاد جمہوری آئینی محول آپ کو نہیں نظر آ رہا جو میرے خیال میں کسی کو بھی نہیں نظر آ رہا پاکستان کی پشلی دھائیاں اٹھا کر دیکھ لیں تو پھر اس کا مطلب کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے نا اور اس میں سے ایک چیز جو ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یار ادارے مضبوط ہوتے ہیں فرد کے مضبوط ہونے سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی ادارے مضبوط ہوں گے اور جمہوری ادارہ کون سا ہے اس ادارے میں سب سے اہم ادارہ جمہوریت کے اداروں کے اندر سے پارلیمان ہے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مقامی حکومتوں کو بھی مضبوط کرنا ہے نیچلی سطح پہ اور جو سب سے اوپر پارلیمان بیٹھا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور بڑے بڑے تمام فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان کے اندر کھونے ہیں وہیں پہ کنسنسس کریئٹ کرنا ہے وہیں پہ جو آپ اپوزیشن والا بیٹھاوا ہے چاہے آپ کو اس کی شکل پسند ہے نہیں ہے آپ کتنے بھی سیاسی مخالف ہوں اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو مسائل کا حل نکالنا ہے یہی جمہوریت ہے اور اگر آپ پارلیمان کے اندر یہ نہیں کر رہے تو جو پارلیمان کا خصوصی رول ہے کائنی جمہوریت کے اندر جب وہی وہ ادار نہیں کر رہی تو پھر آسان نہیں ہو جاتا کہ چلو یار یہ تو یہ کونسا جمہوریت کو کام کر رہے ہیں چلو اگر جمہوریت نہیں ہو رہی تو نہ ہو اوکی سو اس کا سلوشن بھی بات کرتے ہیں آپ کی جو لاس لائنز میں ایک سلوشن ہمیں نظر آ بھی رہے we will talk about it right after break and welcome back عصر دومر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیسٹ ہے عصر دومر صاحب آپ نے پولٹیکل کنسنسس کی بات کی ہے and you also say the sooner the political leadership understands this the sooner پاکستان can start moving in the direction that the people of پاکستان want and deserve the problem is ابھی election ہوئے ہیں ہم سمجھتے تھے اس کے بعد کم سے کم stability آئے گی لیکن ایک جماعت کہہ رہی ہے کہ میرا mandate لے لیا ہے دوسری طرف آپ کو جماعتوں کے اندر بھی مسائل نظر آ رہے ہیں کیسے ہوگا پولٹیکل کنسنسس پہلی بات تو صرف ایک جماعت نہیں کہہ رہی میرے خیال میں سارا پاکستان ہی کہہ رہا ہے دیکھیں جو بات میں نے وہاں پر کی ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت اگر کبزور ہے تو جمہوریت کو مضبوط کرنا ذمہ داری جو ہے وہ سیاستدانوں کی بنتی ہے پاکستان میں دنیا میں ہر جگہ کی طرح پاکستان میں لوگ جو ہیں آپ اور میں ایک سیاسی لیڈر کو جا کر ووٹ ڈالتے ہیں اس لیے ہماری توقع اس لیڈر سے ہے کہ وہ ہمارے مسائل کا حل کرے گا اس لیے ہم اس لیڈر کو با اختیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پاس اس کو جو منڈیٹ دیا جا رہا ہے پہلے تو اس منڈیٹ کو جس کو منڈیٹ دیا ہے اسی کے پاس اختیار آئے اور پھر وہ اختیار اس کو استعمال کرنے کا حق بھی ہو جو پانچ سال کے لیے آپ نے الیکٹ کیا ہے وہ کوئی قانون توڑے گا کوئی آئینی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے عدلیہ موجود ہے اس سے سوال پوچھنے کے لیے میڈیا اس کے پر نظر رکھنے کے لیے ایک آزاد میڈیا ہونا ضروری ہے وہ موجود ہے اور سیاسی طور پر عوام فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ باری ملنی ہے یا نہیں ملنی لیکن یہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کی سب سے بڑی وجہ ظاہر ہے سب کہتے ہیں کہ جی انٹرفیرنس ہوتی ہے لیکن کمزور ہیں تو کوئی انٹرفیر کرتا ہے کوئی ویکیوم نظر آتا ہے تو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کو دونوں طریقے سے دیکھ لیں کینکہ میں آسکر سوری میں مخل ہو رہی ہوں بات میں صرف ایک قویشن کوئیک کیا انٹرفیر کرتے ہیں لیکن مدد بھی تو کرتے ہیں آپ لوگ بھی کہتے رہے کہ ہماری مدد ہو رہی ہے بڑی زبدیس مدد ہو رہی ہے ان کا بڑا زبدیس سسٹم ہے ہمیں ہلپ کرتا ہے ہمیں ایک پیچ پہ ہیں ابھی جو حکومت ہے وہ بھی تو کہہ دی ہے ہماری مدد بھی ہو رہی ہے اسے جب آپ مدد بھی لے رہے ہیں تو پھر آپ خود ہی روم دے رہے ہیں نہیں یہ آپ نے اب ذرا سی ایکسٹریم بات کر دی مجھے اس سے بہتر اور کس کو پتا ہوگا یاد رکھیں میں کووٹ کا لیڈ کرنے والا ذمہ داری میرے پاس تھی میں ان سی او سی کا چیئرمن تھا اور لیفٹن جنرل حمود و زما اور ان کی جو ٹیم تھی میرے جنرل آسف گرائے اور جو باقی پوری ٹیم تھی ان کی مدد کے بغیر جتنی ہم نے کامیابی سے سارا کام کیا وہ نہیں ہو سکتا یہ پولٹیکل رول نہیں ہے پاکستان کی فوج کے پاس بے تہاشا ایڈمنسٹریٹیف کپیسٹی موجود ہے ان کے پاس بے تہاشا ٹیکنیکل کپیسٹی موجود ہے اور جو قوم کے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے فوج کی مدد لینا اور ان کا ایک رول ہونا میرے خیال میں تو یہ بڑی منطقی بات ہے صرف میں آپ کو کوہیٹ کی مثال دو دوں کہ جب سو دن کی سرمنی ہوئی ان سی او سی کے اندر تو پرائیم سٹر بھی آئے ہوئے تھے آرمی چیف بھی آئے ہوئے تھے ہم نے ایک وائیڈ بورڈ لگائے ہوئے تھا آگے سے سب نے اپنے اپنے کامنٹس لکھا آپ کو باتا ہے میرا کامنٹ وہاں پہ کیا تھا کہ پاکستان نے ایک دوبار پھر ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی مل کر کام کرتے ہیں تو بڑے سے بڑے چیلنج کو ہم فیس کر سکتے ہیں تو اس چیلنج کو فیس کرنے میں تو کوئی حرج نہ صرف حج نہیں ہے اس میں آپ کو بھی اکنالج کیا گیا that's exactly what I'm saying کہ وان پیج پہ رہتے بھی ہیں کھٹے کام بھی کرتے ہیں لیکن میرے پاس اگر پاکستانی فوج کے اندر کوئی صلاحیت ہے اور بیت آئیشہ صلاحیت ہے تو اس کو میں بھرکور طور پر کیوں نہیں استعمال کرنا چاہوں گا ملکی بہتری کے لیے لیکن وہ جو ان کا کردار ہے جو سول ہے اور جو آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے اس کو بالکل آپ استعمال کریں پاکستان پوسٹ 8 فیبری کدھر دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کو کیا بدلہ ہے اس الیکشن کے بعد دیکھیں بدکسمتی سے لگتا ہے کچھ بھی نہیں بدلہ بدکسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کیونکہ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس وقت ایک دفعہ الیکشنز ہو جاتے تو ایک سٹیبلیٹی آ جانی چاہیے تھی سیاسی نظام کے اندر آپ نے بھی شاید خاکان عباسی کی بات کی شاید خاکان عباسی تو آخری قبریں آنے تک تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے اور ایسے بہت سے اور لوگ ہیں جو سوال اٹھا رہے ہیں کریڈیبلیٹی کا الیکشن کا اور کیونکہ سوال پیت کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے حکومت جو ہے اس کے پاس کتنی اختیار ہوگا کتنی طاقت ہوگی کتنی سٹیبلیٹی کے ساتھ چلے گی میرے خیال میں ہمارے مسائل سیاسی مسائل ابھی بھی حل نہیں ہوئے ہیں اور جیسا آپ ذکر کریں تھی جو میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب تک پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ آپس میں بیٹھ کے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے یہ نہیں کہ سب کی آپ کی دوستی ہو گئی ہے اور آپ نے کہا کہ اچھا تم ہم اپنی جگہ بیٹھ کے کھاؤ اور ہم اپنی جگہ بیٹھ کے کھائیں گے اور سب مل کے مزے کریں گے اور عوام کو لوٹیں گے یہ ہے اس ریکنسلیشن کی نہیں بات ہو رہی لیکن ہم نے مقابلہ کن چیزوں کی کن اصولوں کی بنیاد پر کرنا ہے کیا مقابلے کے اندر جائز ہے اور کیا نہیں ہے جب تک اس چیز کے اوپر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے اندر آپس میں اتفاقے رائے پیدا نہیں ہوتا ہے میری ناکس رائے کے اندر جو سیاسی سٹیبلیٹی ہم چاہتے ہیں اور جو ناگزیر ہے اگر ہم ملک کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے گی میرا کوئی فیوچر نہیں ہے میں موفت کے مشورے دے رہا ہوں میں کبھی بھی کوئی سیاست میں کوئی سیاسی کریئر ہے اس کے لیے آیا نہیں تھا مجھے عمران خان نے متعدد بار کہا کہ آپ جوائن کریں مجھے نظر آتا تھا کہ عمران خان سنسیرلی پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں یہ بھی نظر آتا تھا کہ ان کے ساتھ اس وقت اتنے پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ نہیں جوڑے اور جو عمومی طور پر ہوتا ہے پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ گھبراتے سیاست میں آنے سے خاص طور پر ایک اپوزیشن کا سیاستدان اور وہ وقت تو وہ تھا جب ایک بھی سیٹ نہیں تھی اسیمبلیز میں کسی اسیمبلی کے اندر کوئی سیٹ ہی نہیں تھی تو ان سے جو میری بات ہوئی شروع میں تو وہ سب میں نے کہا چاہتے کیا انہوں نے کہا جی پولیسی وارا کے کام کے لیے تو وہی میں نے کام کیا الیکشن سے پہلے اور اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو دوہزار تیرہ میں میں نے الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیا وہ تو الیکشن کے بعد زخمی ہو چکے تھے خان صاحب لاہور میں ان کو زخم آئے تھے گر گئے تھے الیکشن سے پہلے شروع خانہ میں بستر میں لیٹے ہوئی تھے الیکشن سے کچھ چار پانچ دن بعد کی بات ہے اور انہوں نے کہا اصد آئی نیڈ یو ان دی پارلیمنٹ یہ پارلیمنٹ کہاں سے آگئے تو میں جیسے میں نے کہا کہ میں کوئی سوچ سمجھ کے کوئی سیاسی کریئر کے لیے نہیں آیا تھا میں نے گیارہ سال بڑی محنت سے جتنا میرے میں ہمت تھی اتنی میں نے کوشش کی کہ پاکستان کے نظام کی بہتری کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے جو بھی جتنا بہت تھوڑا بہت ہمیں آتا ہے اتنا کام کیا گیا یہ آپ بہتکل ٹھیک ہیں نہیں اسل عمر صاحب یہ تو ہم نے خود کور کیا ہے جب آپ نے جوائن کی تھی پی ٹی آئی ایک ایونٹ پر آپ موجود تھے everybody was asking you کہ آپ نے کیوں جوائن کی ہے i have witnessed this with my own eyes لیکن ابھی بھی i'm sure کہ آپ کو وہی لوگ آکے کہتے ہوں گے کہ آپ نے کیوں چھوڑ دی we need people like you in politics isn't it so انشاءاللہ مجھ سے اور بہت بہتر لوگ آئیں گے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ نئے لوگ سیاست کے اندر آ رہے ہیں اور اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں باقی parties کے اندر بھی کچھ نئے نام آئے ہیں بہت خاص طور پر اگر میں طریقہ انصاف کی بات کروں مثل موسن نقوی for example موسن نقوی تو میرے خیال میں سیاستدان نہیں ہے سیاستدان نہیں تھے اسی لیے interim CM بنے پنجاب کے کیونکہ سیاستدان کو تو نیوٹرل سیٹ اپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے نا کے اٹکر سیٹ اپ کے اندر تو اگر وہ چیف منسٹر بنے تھے تو بائی ڈیفنیشن اس کا مطلب کہ وہ نون پولیٹکل تھے لیکن نہیں میں تو بات کر رہا ہوں سلمان اکرم راجہ ہیں بیریسٹر گوھر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ ایک نئی لیڈرشپ امرج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو گیارہ سال ہم نے محنت کی ہے اب اگلے گیارہ سال ان لوگوں کو اور اچھے اور اچھے ہیں جیسے خاکان عباسی صاحب کا ذکر ہوا ہی اس تنکی آف میکنگ اپارٹی ایک نئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے ایڈیسن ہافتو بی پی ٹی آئے لائک مینڈڈ لوگ اس میں اکھٹے نہیں ہو سکتے یو کوڈ بی وان اپ دیم جی ضرور نہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا ورنہ شاید خاکان عباسی صاحب ایک ازاد ملک کے ازاد شہری ہیں اگر وہ پولٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بنائیں میرے شعال میں پاکستان میں مسئلہ سیاسی پارٹیوں کی کمی نہیں ہے سیاسی لیڈرز کی کمی نہیں ہے بہت سیاسی پارٹیاں بھی ہیں بڑے بڑے سیاسی لیڈرز بھی ہیں جن چیزوں کی طرف میں نے نشان دہی کی اگر ان مسائل کو ہم حل کر لیں تو یہی پولٹیکل لیڈرشپ اور یہی پولٹیکل پارٹیز وہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں یہ میرا ماننا ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نئی خلا ہے ایک ویکیوم موجود ہے ایک نئی سیاسی پارٹی کی سپیس ہے اور وہ بنانا چاہتے ہیں فبہا ضرور بنائیں سو آپ کا ثرد پارٹ آنا ہے آرٹیکل کا جو کہ ایکانومی پر ہے you can give us some points in advance کہ exactly what do you think is the solution نہیں میرے کرے میں انتظار کر لیں اس آرٹیکل کا جو انیلیسیز والا پارٹ ہے جو اس میں تجزیع والا پارٹ ہے وہ میں آپ سے علیڈی شیئر کر چکا ہوں جو سلوشن والا پارٹ ہے اس کا میرے خلال میں آرٹکل چھپنے کا انظار کر لیں ٹھیک ہے اصل احمد صاحب thank you so much for giving us time آپ نے اصل احمد صاحب کی بات سنی چیلنجز بہت ہے پاکستان کے اس وقت نظر آ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ہم ڈرائیو دیکھ رہے ہیں to walk toward solution اور اس کو قائم لینا چاہیے do take care of yourself اللہ حافظ